بیس اگست کو مجھے فیور ہوا تھا مطلب شروع ہوا تھا فیور اس کے بعد جو ہے میں نے گھر میں پیراسیٹمول تھا میں نے اس کو کھایا تھا صبح سام فیور کم نہیں ہوا اس کے بعد جو ہے ہم اسپتال گئے ہولی فیملی اوخلا میں ہمارا اسپتال ہے بہت نزدیک ہے اسپتال تو وہیں پر میں گیا تھا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ ہولی فیملی کا یہاں پر لکھا ہوگا الٹا ساتھ دکھائی دیتا ہوگا ہولی فیملی کا یہ اسپتال ہے جہاں پر میں علاج کرانا سروع کیا تھا اور بائیس تاریخو بیس تاریخو Carbon Fever ہوا تھا اور پیراسیٹمول کھانے کے بعد ٹھیک نہیں ہوا ایک سو دو فیور تھا اس کے باوجود بھی پیراسیٹمول کھایا تھا میں اور ڈولو چھے سو پچاس لیکن پھر بھی جو ہے فیور جو ہے کم نہیں ہوا چھے سو پچاس ڈولو چھے سو پچاس میں کھایا تھا لیکن فیور کم نہیں ہوا اس کے بعد میں بائیس اگست کو بیش تاری کو فیبر ہوا تھا بائیس اگست کو میں اسپتال میں گیا ڈاکٹر سے ملا ڈاکٹر کا فی ایک ہزار روپیہ ہے پرائیوٹ اوپیڈی میں میں دکھایا تھا آپ سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس کتنا کوچلی اب پہلی کی طرح چیزیں اب نہیں ہیں جو پانچ سو روپیہ فی ڈاکٹر کا ہوا کرتا تھا وہ ایک ہزار ہو گیا ہے جو جانچ کرنے کے لیے ایکسٹر جو چارجز لگتے ہیں ٹیکس وغیرہ وہ سب ملا کر چار سے پانچ سو جار روپیہ کا جانچ ہوا ہے آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں حالانکہ دیکھائی تو نہیں دیتا ہوگا اس میں بہت سارے جانچ ڈاکٹر نے لکھا یہ سب جانچ میں نے کرایا جانچ میں کچھ نہیں ہے سب نورمل ہے لیکن پھر بھی فیبر جو ہے اتر نہیں رہا تھا ڈاکٹر نے سات دین کا دوا لکھا ہے اور یہ بائیس تاریخو بائیس تاریخو ڈاکٹر نے سات دین کا دوا لکھا تھا میں نے سات دین کا دوا لیا سب ہی جانچ کرایا اور جانچ کرانے کے بعد جب بلوڈ کا جانچ کرایا سب ہی جانچ جب ہو گیا تو پھر ڈاکٹر کے پاس میں گیا اگلے دو دن کے بعد تب تک میں دو دن تک دوا کھاتا رہا جو ڈاکٹر نے لکھا ہے اس کے بعد جو ہے کوئی آرام نہیں جانچ کا ریپورٹ آ گیا جانچ میں بھی تھوڑا بہت بہت ہلکا بہت اوپر نیچے ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مائنر ہے مطلب اس میں کوئی پروبلم کی بات نہیں ہے ٹھیک ہو جائے گا پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا میں لگتار کھاتا رہا ہوں دوا کھا رہا ہوں دیکھیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ پورا دوا جو ہے ڈولو چھے سو پچاس ایک سیپ جو ہے میں نے فیک بھی دیا یہ ختم بھی ہو گیا تھا ایک اور ایک بچہ ہوا تھا جو ختم ہو گیا ہے جو میں آپ کو دکھا پا رہا ہوں یہ کھانے کے بعد بھی فیور ٹھیک نہیں ہوا آپ سمجھ رہے ہیں کتنی پریسانی ہوئی مجھے اس کے بعد یہ دوا میں کھایا اس کے بعد پھر میں ڈاکٹر سے ملا پھر میں ڈاکٹر سے ملا سات دن ہو گیا فیور ٹھیک نہیں ہو رہا تھا اس کے بعد جو ہے وائرل فیور ڈاکٹر نے کہا کہ وائرل فیور ہوا آپ کو اس کے بعد ڈاکٹر نے یہ دوا لی کھا فلو ویر یہ بھی میں کھا چکا ہوں دیکھ سکتے آپ یہ دوہ میں کھا چکا ہوں دو کیپسل اور اس میں باقی رہ گیا ہے یہ دوہ کی پرائز آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہے 540 یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں 540 یہ دس ٹیبلیٹ کا اسی طرح سے بہت سارے ڈاکٹر نے دوہ لکھا تھا سات کسیم کا ڈاکٹر نے ٹیبلیٹ لکھا تھا سب میں کھایا سب ختم بھی ہو گیا اور اسی طرح سے جیسے یہ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے آج مجھے تھوڑا ریلیکس لگ رہا ہے سات آٹھ دن نو دن ہو گیا ہے اور ویڈیو بنانے کے ایک یہ پرپیس ہے کہ پہلے جس طرح سے فیبر ہوا کرتا تھا کہ فیبر ہوا پیراسیٹیمول کھا لیجیے ڈولو کھا لیجی چھے سو پچاس اور دو تین دوہ ایکسٹر بھی کھا سکتے تھے جس سے آپ کا فیبر ٹھیک ہو جاتا تھا لیکن اب چیزیں وہ آسان نہیں ہیں ڈاکٹر کے پاس بار بار آپ کو جانا پڑے گا بار بار آپ کو دوہ چینج کرنا پڑے گا انجیکشن لینا پڑے گا فیبر ٹھیک کرنے کے لیے اتنے ساری چیزیں آپ کرنا پڑے گا اور اسپدال میں جب میں گیا تھا تو بہت کنڈیسن خراب ہے پہلے کی طرح حالات نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو پورا اسپتال جو بھرہ آپ پڑا تھا کیا ہو رہا ہے اب یہ ہی تھا ویڈیو بنانے کا مقصد ایک اور بات ہے کہ ڈاکٹر کا جس طرح سے فی ہے ایک ہزار روپے فی ہے تو اٹلیس تین دن تو ڈاکٹر کو رکھنا چاہیے کہ فی لینے کے بعد تین دن تک مریض جو ہے دیکھا سکتا ہے جیسے مریض کو پوچھنا ہی ہے کہ یہ دوہ ہم کو نقصان کر رہا ہے ایک دن سے کھا رہا ہوں یا دو دن سے کھا رہا ہوں تو اٹلیس تین دن تو دینا ہی چاہیے ڈاکٹر لوگ نہیں دیتے ہیں ایک ہزار روپے فی رکھے ہیں آپ اگلے دن جائیں گے تو فیر آپ کو دینا پڑے گا اگلے دن جائیں گے تو فیر دینا پڑے گا جتنے بار آپ جائیں گے اتنا بار آپ کو فی ایک ہزار روپے دینا پڑے گا اب یہ آسان نہیں ہے اتنی مہائی میں ڈاکٹر کا اس طرح سے فی کم نہیں ہونا اوپر سے جو دوہ ہے پانسو آٹھ سو روپے کا دس ٹبلیٹ پانسو آٹھ سو روپے کا آتا ہے دس ٹبلیٹ اور اس میں بھی پانس آت کسیم کا ڈاکٹر دوہ لگ دے گا تو پانس اچھے ہزار روپے آپ کو چار ہزار روپے کا تو میرا ہی بھیل ہے تو اس طرح سے دیکھا جائے تو کل ملا کر دس سے بارہ ہزار روپے ہمارا پچھلے آٹھ دن میں آٹھ سے نو دن میں ختم ہو گیا صرف ہی وٹ ہی کرنے کے لئے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے اور سرکار ہماری بتاتی ہے کہ ہم خوب مدد کر رہے ہیں خوب لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کیا مدد کر رہے ہیں کس طرح کا مدد ہے یہ پیسہ نہیں ہے علاج نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ ہے تو میں گیا علاج کرانے کے لئے ختم ہو گیا ہوئے پیسہ چونکہ اتنا بھی پیسہ والا میں نہیں ہوں ٹھیک ہے راگیہ باد کی جس طرح سے سرکار نے ان لوگوں کو چھوٹ دے رکھا ہے کہ اپنے مرجی سے چلو ہے نا کسی بھی پرکار کا سرکار کی طرف سے چھوٹ نہیں ہے اسپتال میں اس پر سرکار کو ایکسن لینا چاہیے کب ایکسن لے گی کیا لوٹ مچا رکھا ہے سرکار نے یہ کیا چل رہا ہے یہ بہت سرم بہت سرم کی بات ہے پریوار کے دوگوں لوگ آپ اسپتال میں بھردی ہو گئے تو سمجھ لوگ یہ جمین بیچنا پڑ جائے گا تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے میں یہ بہت دوگ سے بتا رہا ہوں سوک سے نہیں دوگ سے بتا رہا ہوں کہ سرکار کو اس پر قدم اٹھانا چاہیے یہ فیور کو ٹھیک کرنے کے لیے دس بارہ جار روپے ہمارے ختم ہو گئے پاراسی ٹامول سے ختم نہیں ہو رہے آج کل بکھار ایک ایک ٹیبلاٹ جو ہے پچاس ساٹھ روپے کا ٹیبلاٹ آ رہا ہے یہ اب فلو ویر کا ٹیبلاٹ آپ دیکھ رہے ہیں پچاس سے ساٹھ روپے کا پچپن روپے کا ایک ٹیبلاٹ ہے پچپن روپے کا ایک ٹیبلاٹ ہے یہ فلو ویر آپ چیک کر سکتے انٹرنیٹ پر چیک بھی کر سکتے یہ ڈاکٹر نے لکھا ہے اسی طرح سے جتنے بھی ڈاکٹر نے ٹیبلٹ لکھا ہے سب کا وہی ریٹ ہے پچاس آٹھ ساتھ ستر اور اس کے باوجود بھی دس بارہ دین آٹھ نو دن لگ گئے ہم کو فیور ٹھیک ہونے میں پورا دوا ہمیں کھا گیا پورا دوا ختم ہو گیا فیور ٹھیک ہونے کے نامیں نہیں لے رہا ہے فیور جیسے چیزیں جو ہے ٹھیک نہیں ہو رہا آپ کیا بتاؤں میں اور ڈاکٹر پاس تین بار گیا میں تین بار پیمنٹ دینا پڑا تین ہزار اوپے دا ڈاکٹر کے لے لیا تو یہ تھا ویڈیو بنانے کے پرپس اور جادہ جادہ اس ویڈیو کو سرکار تک پہنچائے کب سرکار ہماری جاگے گی کیا لوٹ مچا رکھائی لوگوں نے کون مدد کرے گا کون مدد کرے گا آپ کی مدد کون کرے گا پبلک اتنی پریسان ہے لوگ علاج نہیں کرا رہے ہیں ایسے ہی مر جائیں گے لوگ اسپتال میں سرکاری اسپتال میں آپ جا کر دیکھئے کیا استیتھی بنی ہوئی ہے یہ نیتہ لوگ اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو اچھے علاج کروا رہے ہیں اچھے ڈاکٹر کو پیس جا رہے ہیں لیکن سب کوئی نہیں جا پا رہا ہے نا اسپتال میں یہ استیتھی ہے اور سرکار کو اس پر قدم اٹھانا چاہیے کس لئے ہم لوگوں نے سرکار بنایا ہے ٹیکس کا تو لوٹ مچا رکھائے لوگوں نے کیسے کس پرکار کا یہ سرکار نے نیم بنا رکھا ہے یہ تو پہلے نہیں تھا کانگریس کے سرکار میں یہ سب چیزیں تو نہیں دیکھنے کو ملتا تھا اتنا ٹیکس دینا ہوتا ہے سرکار کو سوچنا چاہیے یہ ہی ہے ویڈیو بنانے کا خیر میں آج ٹھیک ہوں آج مجھے تھوڑا ٹھیک لگا ریلیکس مجھے آج لگ رہا ہوں اچھا لگ رہا مجھے آج آٹھ نو دن ہو گیا ہے پورا دوہ ختم ہو گیا ہے فیور جو ہے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا آپ آواز سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے میں پوری طرح سے ابھی ایکٹیو نہیں ہوں بولنے میں بھی جیسے آپ سن پہا رہے ہیں ٹھیک ہے اپنا خیال رکھے اور اپنے شہد کا خیال رکھے زیادہ زیادہ ویڈیو کو سیئر کریے اور سرکار سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اسپطال میں تھوڑا سا گھوم کر دیکھ لیں کتنا مہنگائی اور کتنا لوٹ مچا رکھے ہیں اسپطال والے نے اس پر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور چھوٹ جو ہے پبلک کے لیے کب ہوگا تھوڑا چھوٹ دو لوگ آسانی سے علاج کرا پائیں لوگ جو ہیں پرائیوٹ اسپطال میں تو جانا سوچتے بھی نہیں ہیں اور سرکاری اسپطال میں کیا حالات وہاں تو دعویٰ تک نہیں ہے سرکاری اسپطال کی حقیقت تو سب کو پتا ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو چاہیے تو میں سرکاری اسپطال کا جا کر میں خود جا کر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کیس طرح کی حالات ہیں سرکاری اسپطال میں ٹھیک ہے چلی ملتے ہیں انگلے ویڈیو جائیں